بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج تمام اپنے پاکستانیوں سے اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس وقت پورے ملک میں غم و غصہ ہے وہ غم و غصہ ان افراد پر بھی ہے اس اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے اس حکومت پر بھی ہے جنہوں نے ان حبت پور امن کارکنان پر گولیاں برسائیں اور یہ غصہ پاکستان تحریک انصاف پر بھی ہے ان کی قیادت پر بھی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ ڈی چاک میں یا اسلام آباد میں نہیں پہنچ سکے اور یا انہوں نے کوشش کافی نہیں کی پہنچنے کی میں آج دونوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں پنجاب کا صدر ہوں میں پنجاب کی بات کروں گا پچھلے ڈیڑھ سال میں پنجاب کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ان کے گھروں کو ان کے گھروں کی خواتین تک کو ان کے اوپر تشدد کیا گیا جس طریقے سے واپسد کے سامنے ہیں اور جب سے یہ مارچ کال ہوئی ہے اس سے دس دن پہلے تک جو جو کچھ ہوتا رہا ہے ہم بہت ساری چیزیں سامنے بھی نہیں ہے اس لیے لائے کیونکہ وہ چیزیں سامنے لانے سے مزید خوف پھیلتا ہے جو حکومت چاہتی تھی کہ ایسی حرکتیں کر کے خوف پھیلائے آ جائے لیکن کوئی گھر محفوظ نہیں رہا پچھلے چوبیس سے پہلے دس دن ہمارے تمام ٹکٹ وڈلرز کا پنجاب کے اندر بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا تمام راستے بند کیے گئے پنجاب سے یا پنجاب کے سبائیدار الرکومت لاہور سے پہنچنے کے لیے اسلام آباد تین دریاء پار کرنے ہیں ان تینوں دریاؤں کو بند کیا گیا لوگ پھر بھی نکلے اس تعداد میں نہیں نکلے لیکن ہمارے کارکن نکلے چھٹی کا دن تھا جب وہ نکلے وہ راستے میں گئے سیول کپڑوں کو کبھی لوگوں نے دبوچا کسی جگہ پر متنشر کیا لوگ پھر بھی نکلتے رہے لوگ کشتیوں کے اندر گاڑیاں گسا کے دریاء پار کرتے رہے میں خود ان میں تھا اور میں خود وہ دیکھتا رہا کہ ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہمارے کارکنان کس طرح اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کرتے رہے پنجاب میں ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں کوئی ہمارے پاس پیراملٹری فورس نہیں ہے کوئی ہمارے پاس مسلح جتھا نہیں ہے ہمیں پرامن پارٹی ہیں اس لیے وہاں پر پہنچنا اسلام آباد پر پہنچنا بہت مشکل تھا کیا ہماری حکمت عملی بہتر ہو سکتی تھی سو فیصد بہتر ہو سکتی تھی کیا اس کے اوپر کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا کے ذمہ داری آئیت کرنی چاہیے کہ کیوں بہتر حکمت عملی فالو نہیں کی گئی بلکل کی جانی چاہیے میں اس کی پوری حمایت بھی کرتا ہوں اور میں اس کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں لیکن اتنی دیتا جتنی دیتا کی نہیں ہوتا اور یہ تمام فیصلے خان صاحب نہیں کرتے سب لوگ متحد رہیں اور یاد رکھیں کہ جنہوں نے گولیاں برسائیں ہیں نہتے پر امن شہریوں کے اوپر ان پر اپنا فوکس رکھیں جن ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا کچھ کا ویریفائیبل ڈیٹا ہمارے پاس ہے جو سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے اوفیشل اکاؤنٹ سے اور دوسرے اکاؤنٹ سے آلریڈی وائرل کر دیا گیا ہے اور باقی جو باقی لوگ ہیں ان کے ڈیٹے کو چھپانے کی کوشش کی جاری ہے ہسپتالوں سے اوپی ڈی ریجسٹر سے وہ ڈیٹا غائب کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انفرمیشن ملے اور وہ آپ کے سامنے لے کے ہیں لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ یہ تعداد جو حکومت بتا رہی ہے یا جس کا بھی طرف ہمارے پاس ویریفائیبل ڈیٹا ہے اس سے زیادہ ہی نظر آ رہی ہے بظاہر اور خاصی زیادہ نظر آ رہی ہے بہرحال دوسری جانب ہمارے جو لوگ گرفتار ہیں بہت سارے ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں خاص طور پر جن کو گرفتار کیا گیا جب وہ نکلنے کی انہوں نے کوشش کی تو ان کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا ہے یعنی ان کی جبری گمشدگی بنا دی گئی ہے ان کو چوبیس گھنٹے میں پیش نہیں کیا گیا ہے مہر واجد ندیم بارہ دو ایسے لوگ جو میرے ساتھ راوی کا دریا کروس کرنے کے بعد شاہ کوٹ کے مقام پر اور پھر فیصل آباد کے قریب مقام پر ان کو گرفتار کیا گیا ان کو جبری گمشدگی ان کی کرکار دی گئی ہے اس کے علاوہ کچھ ہمارے مزید ٹکٹ ہولڈرز ہیں جن کو گمشدگی کر دی گئی ہے اور ہمارے وکلا جو ہے ان کے لیے پیٹیشنز کر رہے ہیں میرے تمام دوستو ساتھیوں ہمیں تقسیم کرنے کی ہمارے اندر تفریق ڈالنے کی ایک منظم کوشش جو ہے وہ آج سے نہیں بہت دیر سے ہے بلکل پاکستان تحریک انصاف اپنی حکمت عملی بہتر بھی کرے گی اعتصاب بھی کرے گی سب کچھ کرے گی لیکن اس وقت جو قصور وار ہیں جنہوں نے اس خون کی ہولی کو کھیلا ہے ہمارا سارا فوکس اور ہمارا تمام کا تمام جو کا اٹینشن ہے وہ ہماری ان کی طرف ہونی چاہیے اور ان شہدہ کی اور ان کی فیملیز کی طرف ہونی چاہیے جن کو اس وقت ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح عمران خان صاحب آگے حکمت عملی بنائیں گے اور عمران خان صاحب تفصیلی حکمت عملی اکثر خود بناتے ہیں اس حکمت عملی پر آئندہ بھی عمل کیا جائے گا اور یہ جدو جہد نہ ابھی شروع ہوئی ہے اور نہ ہی ابھی ختم ہوئی ہے یہ جدو جہد جاری رہے گی جب تک اس ملک کے اندر عوام کا منڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا جب تک عدالتوں کو آزاد نہیں کیا جاتا جمہوریت کو بہار نہیں کیا جاتا عمران خان صاحب تمام ناحق کیلیوں کو رہا نہیں کیا جاتا مشکلات ابھی اور آئیں گی رستے میں انہوں نے سختیاں ابھی اور کرنے کی کوشش کرنی ہیں درامے بازی اور کرنے کی کوشش کرنی ہیں لیکن ہم نے متحد بھی رہنا ہے اور ہم نے پرعظم بھی رہنا ہے اور ہم نے اپنے حدف کو تک پہنچنا ہے کیونکہ پورے پاکستان کا مستقبل ہمارے حدف کے ساتھ جڑا ہوا ہے پاکستان زندہ بات